عبدالحادی بلتی سانکو سرزمین ادب کرکچو کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں سرزمین کرکچو یوں تو میواجات کے حساب سے خطے بر میں ایک مشہور گاؤں ہیں لیکن ادب اور ثقافت کے میدان میں بھی یہ گاؤں کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ بلتی ادب اور ثقافت کا مرکز رہا ہے کیونکہ لداخ کے بلتی ادب میں پہلا نام مرہوم شیخ غلام حسین کرکچو کا آتا ہے جن کی محنت اور کوششوں کے بدولت بلتی ادب کو ایک نیا روح ملا ہے مرہوم ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک مشہور و معروف عدیب بھی تھے مرہوم نے لداخ کی تاریخ میں پہلی بار بلتی نوحہ، مرسیہ اور قصیدہ کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کیا ہے بلتی قوم مرہوم کو ہر کس نہیں بھول سکتے ہیں اب والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے فرزند و فخر بلتی جناب الحاج آخون ازغر علی بشارت بھی ادب کے افوق پر ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے آخون صاحب ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور مسنف و جاوید شائر ہے بلتی زبان کی فروغ کے حوالے سے آخون صاحب نے کئی کتابیں منظر عام پر لائی ہے اور بالخصوص بزم بشارت، نات، منقبت، نظم اور غزلیات پر مشتمل کتاب کی مسنف بھی رہا ہے آخون صاحب نے بلتی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کئی بار ذلی و قومی سطح پر قوم کی نمائندگی بھی کی ہے اسی بنا پر حکومت ہند نے حال ہی میں ان کو ملک کی سب سے بڑی ایوارٹ پد مشریع ایوارٹ سے نواز آ گیا یہ ایوارٹ مسکورہ گاؤں اور عدب سے وابستہ حضرات کے لیے باعث فخر ہے سرزمین کرکچو کی عدبی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ نوجوان شعورہ جناب محمد رضا ساقی اور جناب محمد قاظم آجز عدبی میدان میں سرگرم ہیں امید کرتے ہیں مستقبل میں ان کی بہترین کاموں سے بلتی عدب کو ایک نیا روح ملے والسلام خدا حافظ